ہی علی الفلاح سات چیزوں کی قسمیں کھائی جو میں نے آیت پر ہی اس صورت میں سات قسمیں کھائی علمہ ابن کثیر رحمہ اللہ بہت برے تفسیر کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا انسان کے لئے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفو بی آبائکم ولا بی امہاتکم نہ اپنی ماں کی قسم کھاؤ نہ اپنے باپ کی قسم کھاؤ نبوتوں کی قسم کھاؤ تو غیر اللہ کی قسم کھانا ہمارے لئے جائز نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی بعض عظیم مخدوقات کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی اِدَا شَوَسَّنْءُ وَشَّمْسِ وَدُحَاہَا سورج کی قسم کھائی ہمارے لئے اس لئے جائز نہیں ہے کہ ہمارے لئے سب سے بری ذات اللہ کی ذات ہے انسان اگر کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اس کو عظیم سمجھ رہا اور ہمارا عقید آیا ہے کہ سب سے بری ذات اللہ کی ہے جبکہ اللہ جو ہے اپنی مخلوقات میں سے بعض چیزوں کی قسم کھاتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو کلام اور بات آنے والی ہے اس کی اہمیت کو دل میں بیٹھانا تو اللہ میں ابن کثیر رحیم اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ مَاِشَا کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھاتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے اس کی اہمیت کو دل میں بیٹھانا کہ یہ کتنی اہم ہے کتنی امپورٹنٹ ہے تاکہ انسان اس کے لئے متوجہ ہو جائے اور اس بات کو اپنے دل میں اس کے عظمت کو بیٹھا لیں تو اللہ نے جو ہے جو ہے سورج کی قسم کھائی چاند کی قسم کھائی اور سات چیزوں کی اللہ نے ان آیتوں میں قسم کھائی اور آگے اللہ نے فرمایا کہ قد افلہ منزکاہا کہ یقینا انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا قد افلہ منزکاہا اس کا تذکیہ کر لیا اپنی سول کو پیوریفائی کر لیا اور تحقیق کے وقت خوابہ مندساہا ناکام ہوا جس نے اپنے روح کو جو ہے داگدار کر دیا گناہوں سے آلودہ سیاہ کر دیا اور اس کا تذکیہ اور اس کی پاکیزگی کی فکر نہ کی تو اللہ نے ساتھ بری قسمیں کھائی اس کے اہمیت ہمارے دن میں بیتھانے کے لئے اور میرا عزیز دوست و انبیاء علیہ السلام جو ہے آیا اور انہوں نے انسان کا یہی ذہن بنا ہے کہ دیکھو تم جو ظاہری دنیاوی اشیاء پر محنت کر رہے ہیں یہ تو سب فنا ہونے والی اصل جو محنت ہے دل اور روح پر اگر یہ بن گئی تو انسان کامیاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جو روایت پر یہ اس میں ہی فرمایا علا جو ہے عربی میں آتا ہے جو ہے انسان کی توجہ متوجہ کرنے کے لئے کہ دیکھو آگے جو بات آ رہی ہے وہ بری اہمیت والی ہے بہت اہم بات ہے تم بری توجہ سے کان کھول کے سنو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک گوش کا تکرہ ہے مضغہ اگر سلوہت اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سلوہ الجسد و کل پورا جسم ٹھیک ہوگا و ایدہ فسدت اور اگر اس میں بگار آ گیا تو فسد الجسد و کل پورا جسم میں بگار اور فساد آئے گا پھر آگے دو بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے کہ علا پوری توجہ سے سنو وہی القلب یہ دل ہے یہ دل ہے دل جسم کا بادشاہ ہے جو ہے اگر بادشاہ ٹھیک ہو تو رئیت بھی ٹھیک ہوتی ہے اور اگر بادشاہ کی طبیعت میں فساد ہو تو اس کا اثر پورے ملک پر اور رئیت پر پرتا ہے تو میرے دوستو اللہ نے دل ہمیں دیا ہے جو جسم کا بادشاہ ہے اور جسم میں اس کا براہم مقام ہے اگر یہ دل ٹھیک ہو گیا اور اس دل پر ہم نے محنت کی تو جسم سے نکلنے والے ہمارے عمال بھی درست ہوں گے ہماری آنکھیں بھی صحیح دیکھیں گے ہمارے کان بھی صحیح دیکھیں گے ہماری زبان بھی صحیح استعمال ہوگی امام غزاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھ اللہ کی بہت بری نعمت ہے اور آنکھ اللہ کی بہت ایک قیمتی امانت ہے ان لوگ سے پوچھو جن بیچاروں کے پاس آنکھ نہیں ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ آنکھ کتنی اہم ہیں کتنی بری نعمت ہے ایک نابینہ سے آپ پوچھو تو وہ کہے گا کہ میں دنیا بھر کا سامان یا میں اپنا تمام سامان دینے کے لئے تیاروں میرے بینا ہی مجھے مل جائے تو اللہ کی کتنی بری نعمت ہے تو امام غزاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ اللہ نے دی ہے اس لئے دی ہے کہ ہم ان آنکھوں کو اس لئے نہیں دی کہ گناہوں میں استعمال کر حرام والناجائز چیزوں کو دیکھیں بلکہ اس لئے دی ہے کہ اس آنکھ سے ہم قرآن پاک کو دیکھیں کلام اللہ کو قرآن کو دیکھنا یہ بھی ثواب ہے اور یہ بھی ایک آنکھ کی عبادت ہے تو آنکھ اللہ نے دی ہے تاکہ ہم کلام اللہ کو دیکھیں اور جو ہے یہ قرآن کی عبادت ہوئی اور اس کی وجہ سے جو ہیں آنکھ کی روشنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے بلکہ امام شافی رحیم اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ کہ یہ جو قدرتی مناظر کی طرف دیکھنا گرین گراس ہیں قدرتی مناظر اس کی طرف دیکھنا یہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اللہ کے قدرتی مناظر کی طرف دیکھنا غرفی کر سکے اللہ کی اتنے عظیم ہے تو یہ آنکھ اللہ کی بہت بری نعمت ہے انسان اس کو کلام اللہ کو دیکھنے میں استعمال کرے یا پھر جو ہے کعبت اللہ کو دیکھنے میں یہ بھی بہت دارا ثواب ہے بیت اللہ کو دیکھنا جو ہے بعض دیوائیتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی ایک سو بیس رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں ہندرن ٹوئنٹی مازیز اور جو ہے سانٹھ رحمتیں تواف کرنے والوں پر اور چالیس جو ہے چالیس رحمتیں جو ہے نماز پرنے والوں پر اور بیس رحمتیں ان لوگوں پر جو صرف کعبہ کو دیکھتے ہیں میں نے بعض گزرگوں کو دیکھا اللہ میں ہم سب کو وہاں کی بار بار معقول حاضر نصیب فرمائے تو بعض میں نے گزرگوں کو دیکھا کہ کئی گھنٹوں تک ان کی نظر کعبہ پر جمعی ہوئی ہے کیونکہ اور زبان پر ذکر چال ہوئے تو کعبت اللہ کو دیکھنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور تیسہ جو ہے اللہ والوں کو دیکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد ہے اللہ والوں کو دیکھنا یہ بھی بہت دیتا ہے تو امام غزاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے اس کو ان نیکیوں میں استعمال کرنا چاہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ بچائے اگر انسان کا دل فاسد ہوگا اور اس نے دل پر محنت نہیں کی ہوگی تو دل سے جسم سے نکلنے والے جو آزا ہے ان سے بھی گناہ صادر ہوں گے آنکھ بھی غلط استعمال ہوگی کان بھی غلط استعمال ہوں گے زبان بھی غلط استعمال ہوگی کیونکہ دل بادشاہ ہے جسم کا اگر یہ ٹھیک ہو گیا اور اس پر انسان نے محنت کی تو پورے جسم سے نکلنے والے آزا بھی انسان کے ٹھیک ہوں گے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصدع القلوب کے دل پر زنگ آ جاتا ہے رست ہو جاتا ہے کما یسدع الحدید جیسے لوہیں پر زنگ آ جاتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ جو ہے اس کو ہم کیسے دور کرے دل کے زن کو دل کے میل کو صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ و تلاوت القرآن کہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت جو ہے اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت جو ہے آج اللہ ہمیں ماف کرے کہ ہم جو ہے ہم نے دل کو ہر جگہ لگایا لیکن جہاں لگانا تھا وہ آنی لگا عزت جنید بغداری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک حصہ ہے اور دل کا حصہ محبت اللہ و معرفت کہ اللہ کی محبت اور اس کی معرفت یہ دل کا حصہ ہے آج ہمارے دل میں ہر غیر برے ہوئے ہیں لیکن اللہ ہم معاف کرے کہ جو چیز دل میں بسانی چاہیے اس کو ہم نے نہیں بسایا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو میرے دوستو جو ہے آج کا جو پروگرام کا عنوان ہے روح کی پاکیزگی اور جو ہے یہ بہت ظہوری ہے انسان کا دل اور روح اگر بگری ہوئی ہوگی تو اس کے عامال اور ہر چیز پر اثر ہوگا اور ہر چیز میں فساد آئے گا ہم اپنے اسلاف کے حالات دیکھیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی اپنے روح پر اور دل پر جو ہے جس کی وجہ سے وہ جہاں گئے امت کو ان کے ذریعے سے فائدہ ہوا جو ہے اور امت کو آج بھی ان کے نام روشن ہے دنیا سے صدیوں پہلے وہ چلے گئے لیکن امت کو کتنا بارا فائدہ ہوا ان سے جو ہے کیوں نہیں انہوں نے جو اصل دل تھا اور روح تھی اس کے پیچھے محنت کی آج ہماری محنت ہے سب دنیای چیزوں کے پیچھے لگ رہی ہے کاش کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں کہ کیسے جو ہے ہمارے دل کی اور روح کی اصلاح ہو جائے اور یہ ٹھیک بن جائے ایک زمانہ تھا کہ لوگ عرصہ بزارتے تھے اس کے لئے اہلاللہ اور مشاہد کے پاس طلب کے ساتھ جاتے تھے اور جو ہے اسی کی ان کو فکر ہوتی تھی کیسے جو ہے ہمارے دل کی حالت ٹھیک ہو جائے ہماری روح پاکیزہ بن جائے کیوں کہ اللہ نے اتنی اہم جو ہے سات چیزوں کی قسمیں کھائی اور اس کے پاس یہ بتا ہے کہ قدف لہ منزکہ فلاہ جو ہے اس کو عامتاً ترجمہ کرتے ہیں کامیابی لیکن اس کا صحیح معنی حضرت مفتی شفیصہ برامت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ صحیح اس کا مفہوم کوئی لفظ ادا نہیں کر سکتا اس کا قریبی ترجمہ یہ کہ کامیاب اس طرح کے انسان سکسید ہو جائے پورا کامیاب ہو جائے جائے تو اللہ فرماتے ہیں قسم کھا کر سات چیزوں کی کہ یقین کامیاب ہو گیا ہے جس نے روح کو پاکیزہ کر لیا اور ناکام ہوا جس نے اس روح کو آلودہ کر دیا علمہ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے کتاب لکھی کتاب روح سول اور روح کی پاکیزگی ہے اور اس کی جو ہے کئی بری قیمتی باتیں اس میں علمہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے تو علمہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے اور اس کی چند نشانیاں ذکر کی کہ روح کی بیماری کی نشانی ایک یہ ہے کہ انسان کو انسان کی طبیعت نیکیوں کی طرف نہ چلے بہت بوجھ ہو نماز کے لئے تلاوت کے لئے عمال کی طرف آنے میں طبیعت پر بہت بوجھ ہو بہت زیادہ اس کو جو ہے بوجھ اور مشقت محسوس ہو اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ گناہ اس سے بچنے میں بری تکلیف ہو نفس اور طبیعت گناہوں کی طرف بار بار مائل ہو اور اس کی طبیعت میں بار بار گناہوں کے تقاضے ہو اور اس کی طرف آمدہ ہو تیسری نشانی یہ بتائی کہ انسان کو جو ہے رونا نہ ہے انسان کو رونا نہ ہے آج اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس طرف سوٹتے ہیں ہس ہس کر تو ہم نے اپنے دل کو مردہ کر دیا لیکن رونے کی طرف ہمارا ذہن کتنا جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس کے پیچھ ہم محنت کرنی چاہیے حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ ایک جملہ بار عجیب فرماتے تھے رونا سیکھ لو اپنا بھی فائدہ ہوگا اور امت کا بھی فائدہ ہوگا کتنا عجیب جملہ فرمایا کہ پیارو رونا سیکھ لو اپنا بھی فائدہ ہوگا اور امت کا بھی تم جو رو کر دعا کریں گے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے جو ہے وہ دعا قبول ہو گئی تمہارا بھی کام من گیا امت کے لئے تم نے چنہ سو بہا ہے تو امت کے لئے بھی فائدہ ہوگا حضرت مولانا محمد احمد صاحب پتہ وگری رحمی اللہ بہت برے بزرگوں میں سے تھے الہ آباد میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دعا میں اخلاص سے آسو بہے تو وہ دعا کی قبولیت کی ریسیبت ہے جو ہے بری اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دعا اللہ ضرور قبول کریں گے اور رج نہیں کریں گے تو اللہ محمد قیم رحمی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو رونا نہ ہے جو ہے یہ بھی ایک دل کی بیماری کی بری نشانی جو ہے حدیث میں آتا ہے جب تم نماز پر ہو تو رو تلاوت کرو تو رو آج ہم میں سے کتنا ہے جو اس طرف ہم توجہ دیتے ہیں اللہ معاف کرے کہ حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ حسنا دل کو مردہ کر دیتا قفرت الرجح کی تمیت القل آج ہم نے حس حس کر اپنے دل کو ایسا مردہ کر دیا کہ ہمیں رونے کی طرف خیال بھی نہیں جاتا بہت سو یہ بھی کوئی چیز ہے میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ جو گنتوں روتے تھے حضرت مولانا فقید محمد صاحب تھے جو ہے پشاہور میں برے اونچے بزرگ تھے حضرت مولانا شفریتانوی رحمی اللہ کے آخیری خلیفہ پاکستان میں میں ان کو ملنے کے لئے گیا تو حضرت کی چیخیں نکل گئی کہا لندن سے مجھے ملنے آئے اور کتنی دیر تک حضرت روتے رہے پھر میں دو تی نیر ان کے ساتھ رہا تو حضرت نماز میں بھی میں نے دیکھا ان کی ہچکیاں نکل جاتی تھی تو اللہ ہمیں بھی رونا نصیب کرے جو ہے اور اللہ میں مقیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رونا نہ آنا اور آنکھوں کا خوشک ہو جانا یہ بھی دل کی ایک سختی کی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنا آپ کو بہت زیادہ بات چیت سے بچاؤ یاکم وکفرت الکلام فإن قفرت الکلام قصوة للقلب کہ بہت زیادہ بولنا فضول باتیں کرنا یہ دل کی سختی کا باعث ہے آگے عجیب بات فرمائیں کہ وَإِنَّا بَعْدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِ کہ سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ انسان ہے جس کا دل سخت ہو جائے سب سے زیادہ دور حضرت مالک بن نینار رحیم اللہ بر مشایخ میں سے گزے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مَا اُذِبَ عَبْدُ کہ کسی بندے پر جو ہے دل کی سختی سے بر کر کوئی عذاب مسلط نہیں کیا جاتا کسی بندے پر دل کی سختی سے بر کر کوئی عذاب مسلط نہیں کیا جاتا اللہ معاف کرے اس کا دل سخت ہو جائے تو پھر وہ بری بری عبرت کی چیز سے عبرت حاصل نہیں کرے گا آج اللہ معاف کرے ہم دیکھ لیں قبرستان میں بھی کیا حال ہوتا ہے لوگ دنیا کے چرچوں میں حسی مذاق میں مشغول ہیں حالانکہ یہ عبرت کی چیز ہے جو ہے اور عبرت نہیں چاہیے اس لئے حدیث میں آئے کہ قبروں کو سادی رکھو پلین ان سیمپل رکھو تاکہ وہ آخرت کی حد دل آئے اور وہ امام غزالی رحم اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس کا دل سخت ہو گیا تو اس کو جو ہے قبرستان جانا چاہیے اور لوگ کی عمریں دیکھنی چاہیے کہ فلا اس کی عمر مجھ سے کم تھی فلا میرا ہم عمر تھا کوئی چیز اس کو بچا نہ سکیے آپ سوائے اس کے عامال کے اور کوئی چیز اس کے ساتھ جو ہے نہیں گئی تو مجھے بھی فکر کرنی چاہیے تو جس کا دل دنیا کی طرف بہت مائل ہو اور سخت ہو چکا ہو تو اس کو قبرستان جانا چاہیے اور اس سے عبرت لینی چاہیے تو میں کہہ رہا تھا اللہ معاف کرے ہم عبرت کی جگہ سے بھی عبرت نہیں لیتے یہ ایک دل کی سختی کی بہت بڑی نشانی ہے اللہ ہماری گفتت کو دور کرے تو علمہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان عبرت کی چیز سے عبرت لے اور اگر عبرت کی چیز سے عبرت نہ حاصل ہوتی ہو اور دل اتنا غافل یہ دل کی سختی کے ایک نشانی ہے جو بری ختمناک ہے اور مالک بن نینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بر کر کوئی آزاد نہیں کہ انسان کا دل سخت ہو جائے اور اس کو عبرت حاصل نہ ہو تو میرے دوستو جو ہے یہ علمہ ابن قیم نے کتاب و روح میں بری قیمتی باتیں لکھی ہیں میں سبچان اشارات کر رہا ہوں کہ دل کی بیماری کی یہ نشانی ہے اور انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اندر تو یہ نشانیاں ہیں یا نہیں اگر میرے اندر ہے تو کیسے میں اپنی نفس کی اپنی روح کی اصلاح کروں کیسے میں اپنی دل کی اصلاح کروں اور میرے دل کی حالت ٹھیک ہو جائے آج اللہ معاف کرے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اوروں کی طرف تو بری جلدی بہت جلدی انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ فلا میں یہ عیب ہے اوروں کے فالس اور عیب کی طرف تو بری جلدی جو ہے انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ انسان جب کسی کی طرف نشارہ کرتا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے تو ایک انگلی اس کی طرف اٹھ رہی ہے نو انگلیاں بولنے والے کی طرف کہ اس کے اندر ایک عیب ہے تیرے اندر تو ہزاروں عیب ہیں اس کے اندر تو صرف ایک عیب ہے لیکن تیرے اندر کتنے عیب ہیں تو اپنے عیب سے کیسے غافل ہو گیا اور اس عالمی کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی جو اپنے عیب سے غافل ہو جائے اور اوروں کے عیب کی طرف متوجر ہے اللہ ہمیں بچا ہے تو اس نے جو ہے میرے دوستو یہ جو ہے روح پر بری محنت کی ظہورت ہے کہ کیسے ہماری روح ٹھیک ہو جائے ہمارا دل پاکی زمان جائے اسی لئے یہ اہلاللہ کی مجلس میں جو ہے حاضری ہوتی ہے اور انسان ایک زمانہ تھا کہ مدتوں تک جاتا تھا ان کی مجلس میں اپنی اصلاح کے لئے جو ہے آج وہ چیز سے نہیں گئی ہمیں اس کی فکر نہیں رہی جیسے ہونی چاہیے اور یہ جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو ذنگ کرنے کا نسخہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت جو ہے یہ ہم دنیاوی چیزوں کو کیسے جو ہے پولیش کرتے ہیں کیسی صفائی کرتے ہیں کاش کہ ہم اس کا تھوڑا کچھ حصہ جو ہے دل اور روح کی طرف ہم متوجہ ہو جائے ہمارے بزرگوں میں شہدر صوفی اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی سقالت القلوب دل کو روشن کرنا پولیش کرنا بری اچھی باتیں اور بری قیمتی باتیں لکھی جو ہے تو ان کتابوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے مطالع کرنا چاہیے ہم میں سے کوئی انسان یہ نہیں جو دعویٰ کرے کہ میرے دل اور روح بالکل پاک ہے بلکہ ہم سم محتاج ہیں روحانی ہم ظاہری بیماری جو پیش آتی ہے کسی کو تھوڑا سا فلو ہو جاتا ہے تو کتنا جلی دکتر کی طرف جاتا ہے کہ میں دکتر کے پاس جا کر کوئی علاج کوئی دوائی لوں تاکہ بیماری دور ہو لیکن ہم روحانی بیماری میں کتنے غافل ہیں کہ بری بری بیماریوں میں ہم مطلع ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں کہ ان کو بھی دور کرنا چاہیے ان کا بھی علاج کرنا چاہیے تو یہ ہمارے مشایق اور اہل اللہ اسی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں کی طرف توجہ دھوں انسان جو ہے خدا نخواستہ جو ہے ہر چیز پر محنت کی اس نے لیکن اس کی روح کو پاک نہیں کیا دل کو تو انسان برے خسارے میں حضرت حکیم اقتر صاحب رحیم اللہ حضر ہے روحانی بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل اللہ جو ہے یہ دل کے اور روح کے بیوٹی پالر ہے جیسے دنیا میں جو ہے عورتیں بیوٹی پالر میں جاتی ہیں جاتی ہے اور ظاہری زینک کہ پیشے کتنا خرچ کرتی ہے ہزاروں لاکھوں آج کوسمیٹکس کے پیشے خرچ ہو رہا تو اہل اللہ جو ہے ان کی مجلس میں جا کر انسان بیٹھے ان سے روحانی فائدہ حاصل کرے جو ہے ہمارے حضرت مولانا اللہ ان کی عمر میں برکت دے جو ہے اتنے دور سے اس بیماری میں جو ہے کتنی تکلیف اٹھا کر حاضر ہوئے اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی قدردانی کی توفیق نصیف فرمایا حضرت لقمان حکیم بہت اونچے جو ہے قرآن میں بھی اللہ نے ایک سورة سورہ لقمان اکیس سر پارے میں ہے تو ان کی بری قیمتی نصیحتیں تھی ان کو اسی لئے حکیم کہا جاتا کہ پرز و وزنم اور نصیحت کی باتیں ان کی زبان سے نکلتی تھی اور اللہ نے بہت نوازہ تھا ایک مطبع ہزاروں کے مجمع میں نصیحت کر رہے تھے تو مہاں سے ایک آنمی گزر اور اس نے کہا تم وہی لقمان ہو جو فلا جگہ میرے ساتھ مزدوری کرتے تھے گلام تھے وہی ہمشی گلام ہو کہا ہاں وہی ہوں تو کہا کہ تم نے اتنا برا مقام کیسے حاصل کیا کہ ہزاروں انسان تمہاری جو ہے کلمات حکمت نوٹ کر رہے ہیں تمہاری مجلس میں بیٹھ کر تو انہوں نے کہا کہ چند چیزوں کہ جو ہے زبان کی سچائی اور نظر کی حفاظت چند چیزیں ذکر کی تو حضرت لقمان حکیم جو ہے ان کے نصائب میں سے یہ تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں کی تھی کہ بیٹے علیکہ بھی مجالسة العلماء والسلحہ کہ علماء اور سلحہ کی مجلس کو لازم پکرنا اللہ تعالی ان کی مجلس کی برکت سے جو ہے دل میں ایک حیات پیدا کرتے ہیں نورانیت اور روحانیت پیدا کرتے ہیں علماء اللہ ورہوں کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے دل میں ایک جلہ اور نورانیت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے انسان کا عملی جذبہ بیدار ہوگا جو ہے اللہ اس کو روحانی ترقیات سے نوازیں گے تو انہوں نے بڑی خاص تعقید اپنے بیٹے سے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بخاری شریف میں روایت ہے بڑی عجیب مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صحبت کا جس کا خلاص ہے یہ حدیث کا مفہوم کہ ہر صحبت کا اثر ہوتا ہے انسان جو ہے ایک اتر فروش کے پاس جائے گا کوئی پرفیوم کی خوشبو کی دکان میں جاہے کوئی چیز خریدے گا بھی نہیں لیکن وہ باہر نکلے گا تو اس کے جسم پر خوشبو کا اثر ہوگا اور اسی طرح کوئی انسان بلاک سمیف اور لوہر کے پاس جائے گا اور چاہے وہ عملی طور پر کسی کام میں کوئی کام نہیں کرے گا لیکن پھر بھی اس کے کپرے پر آگ کا یا جلنے کا اثر ہوگا اور بو ہوگی تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کی مثال دی کہ اچھی صحبت کا انسان پر برہ اچھا اثر ہوتا ہے اس کے دل میں ایک روحانی اور عملی جذبہ پیدا ہوتا ہے اسی لئے حضرت یحییٰ منعی رحمہ اللہ بہتبر مشایخوں میں سے گزر ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ مشکت والے کام کروں باری پتھروں کو اٹھاؤں اور مشکل کام کروں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں جو ہے برے لوگوں کے ساتھ اور بری کمپنی میں ان کے ساتھ قیمتی کھانے کھاؤں کیوں؟ کہ ان کے ساتھ قیمتی کھانے کھاؤں گا ایک ظاہری لذت ہوگی لیکن ان کے بری صحبت اور برے اخلاق کا اثر میرے دل اور روف پر ہوگا ان کے غلط کمپنی اور بری صحبت کا اور نیک لوگ کے ساتھ میں ظاہراً تو مشکت کے کام کروں گا لیکن ان کی روحانیت اور جو قلوب ان کے صاف ہوں گے اللہ کا تعلق ہے اس کا اثر یقیناً میرے دل پر پرے گا تو میرے دوستو یہ بہت ظاہوری ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوگا اپنے روح کی اور دل کی اصلاح کی فکر کریں اور جو ہے ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ان سے استفادہ کرے ایک زمانہ تھا کہ لوگ دور دور تک سفر کر کے جاتے تھے جو ہے کئی اور کتنی مشکتیں اٹھا کر جاتے تھے آج اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا ایسا اللہ والے ہماری بسلی میں آتے ہیں اللہ ہمیں ان سے صحیح مانے میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمایا جو ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ان موقعوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان بزرگوں کی مجاجز سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے بہت ظہوری ہے اگر انسان کی اصلاح ہو گئی تو اللہ تعالی اس کی ہر کام میں برکت دیں گے اور جو ہے اس کی دنیا آخرت بن گئے اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے اپنی روح کی پاکیزگی کی محنت نہیں کی تو پھر اس کو موت کے بعد جو ہے اس کی روح کو عذاب کے ذریعے سے پاک کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کریں تو میں جو ہے حضرت سے بھی درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنی چند نصیحتوں سے جو ہے حضرت مصفی فرمایا اصل تو ہم حضرت کی قیمتی باتیں سننا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایسے بزرگوں کی مجاجز میں بار بار اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھنے کی توفیق اطاف فرمایا اور ان سے صحیح معنی میں مصفید ہونے کی توفیق اطاف فرمایا ہی آل الفلاح